بابر پہ ہمیشہ سے پہلے بھی یہ ایک کرٹیسزم رہا ہے کسی اتنا لمبا شورٹ نہیں لگاتے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا آپ کو ٹرانس فارم دی اور کیا ہی کانفیڈنس ہے کپتان بابر کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابر شروع میں سٹیر ایلانگ کر رہے ہیں اس کے بعد جب اپورچنیٹی آتی تو اس کے بعد پہ لمبی ہٹ بھی وہ لگا رہے ہیں اگر بابر کو دیکھا جائے تو شروع میں میں نے ہی یہ بات کی تھی کہ ایزا کیپٹن اس کے اوپر کی پریشر بہت زیادہ نہ آ جائے اس کی اپنی پرفارمنس ہم کی کپتانی کرنا کوئی مزاگ تو نہیں ہے لیکن اس لڑکے نے حقیقت میں جلدی چیزوں کو سیکھا ہے ڈاپ کیا چیزوں کو اور اسی طرح ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت جو بابر کھیل رہا ہے ہم اوپر سے جو وہ لے کے چلے لے کے چلے باقی جتنے بھی پلیئرز اس کے اراؤن کھیلتے رہے ہیں وہ اپنی بیٹنگ کرتے رہے ہیں لیکن ایک پلیئر ہمیں چاہیے اس ڈریسنگ روم کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے سارے پلیئرز کو تو اس لڑکے کے اندر وہ ٹیم مین ہے وہ بیسکلی ٹیم مین ہے سب سے اچھی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ وکٹ کا نہ گرنا اگر آپ 35 رن 40 رن کرتے ہیں اور آپ کی وکٹ نہیں گرتی اور آپ کے پاس سٹرنگ بیٹنگ پاور ہیٹرز ہوں تو آپ کور کر جاتے ہو بعد میں تو بابر جتنی دیر کپتان اندر کھیلے گا لیٹ کرے گا دوسرے لڑکے ساتھ کریں سپورٹ کریں